اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زائد مقامات سورہ البقرہ سورہ نسا سورہ بنی اسرائیل سورہ لقمان اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا بتایا اور پھر والدین کے معاملات میں ہمیشہ بالوالدین احسانہ کہ ان کو ان کے حق سے زیادہ دو اپنے فرض سے بڑھ کے کرو اور دنیا داری کے لیے نہیں محض ان کو سکون اور راحت دینے کے لیے معاملہ کرو یہ حکم ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث سنتے ہیں تو ہمیں جب اس کا شدت سے حساس ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو اس حکم کی فرضیت اور اہمیت سننے کے بعد اپنی کمی اپنی کتاہی اپنی سستی کا احساس ہوتا ہے لیکن ہمارا دین بہت خوبصورت اور بہت جامع ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ایک انسان کو مایوسی اور ناامیدی کے اندھیروں میں بھٹکنے اور ڈپریشن اور ناامیدی کی دلدل میں دھسنے سے بچا لیتا ہے ہر موڑ پر جب انسان قرآن کے حکمات سنتا ہے اور پریشان ہو اپنی سستی اور قطاہی پر یا اپنی نافرمانیوں پر تو اللہ توبہ کا دروازہ کھلا دکھا کے امید کی کرن ہی نہیں ایک امید کا بہت بڑا سہارہ دکھا دیتا ہے اللہ نے سورہ زمر میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اے لوگو جو تم مایوس ہو گئے ہو کہ وہ سارے کے سارے لوگو جو تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا کہ اے لوگو تم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کر لیا ہے بڑا ہی گناہ اکٹھے کر لیا ہے تو تم نا امید نہ ہو جاؤ اللہ سب کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور کب تک بخشتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبلت توبت العبدی مالم یغرغر کہ اللہ بندے کی توبہ اس کی موت کی غرغر کے وقت تک قبول کرتا ہے اور وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو توبہ نہیں کرتا وہ بہت ہی ظالم ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہماری موت کے وقت تک کھلا ہے قسرت سے اپنی کمیوں اور قطعیوں پر استغفار کرنا اطراف کرنا اطراف کرنے کے بعد نادم اور پشیمانی سے قسرت سے استغفار کرنا یہ بہرحال ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کی قبولیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اصلاح کرنا ضروری ہے اب اس کنڈیشن میں جب والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اولادوں کو اپنی کمیوں اور قطعیوں کا احساس ہوتا ہے ویسے میں یہ بھی ضروری کہوں گی کہ یہ شیطان بڑا ہی خناس ہے جتنی دیر تک والدین حیات ہوتے ہیں وہ ان کی بیماری کو طویل سے طویل اور ان کے بڑھاپے کی کمزوریوں کو طویل سے طویل ہونے کا تذکرہ کر کے اور یہ خیال اور احساس دلوا کے اولادوں کو سستی کی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں اب شاید اب ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے اور میں کتنی دیر ان کو سنبھالوں گی یا سنبھالوں گا اور وہ انسان کو سستی کی طرف اور بدعملی کی طرف مائل کرتا ہے لیکن جب وہیں وہ فوت ہو جائیں تو پھر اس کو مایوسی اور ناومیدی کی دلدل میں دھسانے کے لیے اس کی کمی اور قطعی کا احساس بھی کروا دیتا ہے زندگی میں یہ احساس نہیں ہونے دیتا لیکن موت کے بعد وہ یہ احساس کرواتا ہے والدین کی وفات کے بعد اصلاح میں ان کی خدمت ان کی فرما برداری اور ان کا وہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا لیکن جانے کے بعد ہی ہمارا دین ہمیں والدین کے حقوق سکھاتا ہے اور ہمیں مایوسی سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے والدین کی وفات کے بعد پھر توبہ کے بعد اصلاح کا طریقہ کیا ہے والدین کے لیے کسرت سے بخشش کی دعا کرنا دو ہی چیزیں ہیں جو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے اولاد کر سکتی ہے اور یہی وہ تفہ ہیں جو والدین کو چاہی ہیں اور جو ضروری ہیں ایک ان کے لیے بخشش کی دعا اور دوسرا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات اور شیطان انہی دونوں سے ہمیں روکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑھ کے فوت شدگان کو جس چیز کا نفع اور جس چیز کا فائدہ ہے وہ بخشش کی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت شدگان کو جب ان کا عجر پہاڑ جتنا بڑا عجر دکھایا جائے گا اور وہ پوچھیں گے کہ یہ ہماری کس نیکی کا عجر ہے تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ دعائیں جو تمہارے پسماندگان تمہارے وارث تمہاری اولادیں پیچھے رہ جانے والے جو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ ان کا عجر ہے تو یہ دعائیں والدین کے لیے کرنا فوج شدہ والدین کے لیے دعائیں کرنا ان کے لیے بہترین حدیعہ اور بہترین طوفہ ہے جو اولادیں دے سکتی ہیں اور پھر ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں ضرور ہی قبول ہوتی ہیں اور فوج شدہ والدین کے حق میں بھی اولاد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ اولاد کے لیے بھی وعدہ حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اولادیں جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرماوردار تھی اور جیسے میں بھی پہلے ہی ذکر کیا کہ بعد میں ان کو اس بات کا حساس ہوتا ہے تو وہ اولادیں جنہوں نے زندگی میں اپنی والدین کا حق ادا نہیں کی اور اپنے والدین کی نافرماوردار تھی جب وہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے قسرت سے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو ان اولادوں کا نام فرماورداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اور اتنی بہترین تعلیمات ہیں اب دیکھیں والدین کو اولادوں کی طرف سے جو چاہیے ہیں وہ بھی اس حدیث کے ذریعے سے کھا دیا گیا اور اولادوں کو بھی وعدہ کر دیا گیا تاکہ اپنے سیلفش انٹرسٹ میں بھی وہ والدین کے لیے وہ دعا کرتے رہیں جو والدین کے لیے بہترین ہیں بہت خوبصورت اور جامع تعلیمات ہے اور یہ اولاد کو بھی مایوسی اور ڈپریشن اور ناومیدی سے بچاتی ہیں اور پھر لگاتار والدین کے لیے وہ کرنے کی جو ہے وہ معاملہ کرتی ہیں جو والدین کے لیے بہترین ہے تو کسرت سے اپنے والدین کے لیے بکشش کی دعا کرنا اب یہاں پر بھی شیطان اس بکشش کی دعا سے والدین کو اور اولادوں کو محروم کرنے کے لیے قبر پرستی اور قبر پر جانے کا ایک جھانسہ اور امید دلا دیتا ہے کہ قبر پر جا کر کوئی تلاوت کی جائے کچھ وہاں پر باقاعدہ حاضری دی جائے اور جمعیرات کے جمعیرات یا محرم کے محرم لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور اسے ہوتا کیا ہے کہ وہ شیطان gets successful in creating a feeling ایک تاثر اور ایک احساس اولادوں کے دلوں میں یہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تم تو اب جمعیرات کے جمعیرات اور محرم کے محرم تم بڑی باقاعدگی سے جاتی ہو نا وہاں پر تو والدین کا حق ادا کراتی ہو نا قبر پر اور پھر یہ احساس سے ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد وہ اس باقی سارا ہفتہ ایک تسلی کی تھپکی دلا کر باقی کے دنوں میں بکشش کی دعا سے والدین کو محروم کر دیتا ہے ظاہر اولاد کچھ مطمئن ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی اپنی قبر کی حاضری سے ادا کر دی ہے اور وہاں بیٹھ کر ایک گھنٹہ تلاوت کرنے کے بعد میرا کچھ حق ادا ہو گیا ہے اور پھر مطمئن ہو کر وہ شاید باقی نمازوں میں جو ہم اپنی نماز میں ربی جعلی مقیمت صلاتی اور پھر والدین کے رب نغفر لی ولی والی دیہ وہ ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ غافل دل کی تو دعائی قبول نہیں ہوتی تو وہ اس ایک دن کی حاضری سے شیطان ہمارے دلوں کو مطمئن کر کے اولادوں کو اس بکشش کی دعا سے شاید روک دیتا ہے اور والدین کو اس سے بڑی سکسیسفلی وہ خناس محروم کر دیتا ہے حالانکہ قبر پر دعا تو اللہ ہی سے کی جاتی ہے اور کب میں قبر پر جانے سے منع نہیں کر رہی اگر اداسی ہے قرب کی خواہش ہے تو جایا جا سکتا ہے لیکن صرف ایک حاضری اور بکشش کی دعا اور وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے پلٹا کے باقی کا سارا ہفتہ ان کو بکشش کی دعا میں بھول جانے کے لیے یہ عمل میں پسند نہیں کروں گی آپ جائیں کسی نے قبر پر جانا ہے ایک اداسی کا حساس ہے قرب کی خواہش ہے تو چلے جائیں لیکن اس کو ایک ریگولر ریچول اور حاضری بنا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے بچے ان کی زندگی میں نواز سے فوت ہوئے آپ نے کبھی قبر پر جا کر بکشش کی دعائیں کرنے کے لیے قبر کی حاضری نہیں دی کبھی آپ نے وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کی قرآن کی تلاوت اللہ ہر جگہ سنتا ہے اور پھر وہ دعا جو قبر پر جا کے کرنی ہے سننے والا تو وہ رب ہی ہے وہ گھر میں بھی کر کی جائے گی ہر نماز کے بعد کی جائے گی تو اصل بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قبر کی ایک خاص حاضری ایک ریچول ایک رسم اور ایک اپنے آپ کو مطمئن اور اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے احساس سے دلوانے کی بجائے ہر وقت ان کے لیے بکشش کی دعا کریں اپنے لیے یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے اپنی نماز کے بعد آپ کو دعا یاد ہے تو اپنے تشخد میں سلام پھیرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کریں اور سبھی فوج شدگان کی اللہم مغفر اللہم کی دعا کر لیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بقاعدہ اپنے موبائل پہ وہ بکشش کی دعا ڈال لیں اور وہ کسرت سے ہر نماز کے بعد کریں اور پھر جب ان کی یاد آئے اگر والدہ ہیں تو اللہم مغفر لہا کہتے ہیں والدہ ہیں تو اللہم مغفر لہو کہتے ہیں اور ویسے اللہم مغفر لہو سارے نانا دادی سارے فوج شدگان کیلئے اللہم مغفر لہو بجائے اس کے کہ ہمیں ان کی یاد آئے ہم آسو بہائیں ہم روئیں اور نون پروڈکٹیو یوزلس کام کریں اور مایوسی اور مسنگ کے ایک وشل سرکل میں جائیں اپنی دیر لازم کر لیں جب کوئی فوج شدہ شخص یاد آتا ہے اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم یہ بقائدی سے ریپیٹیڈلی پڑھیں یہ ذکرِ الٰہی بھی ہوگا آپ کے دل کو بھی سکینہ ملے گا وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بذکرِ اللہ تطمئن القلوب اس سے آپ کے دل کو بھی سکینہ ملے گا اس سے دل وہ جو شیطان کی گندگی اور گندے وصفصوں سے ہے اس سے بھی شیطان کی وصفصوں سے دل بج جائے گا اس ذکر کی وجہ سے اور فوج شدگان کو بہترین ہدیہ اور توفہ بھی چلا جائے گا تو لہٰذا قصرت سے بکشش کی دعا کو معمول بنائیں اور لگا تھا جب بھی ان کی یاد آئے بکشش کی دعا کریں شیطان اصل میں ہمیں ایک گائیڈڈ کام کی طرف لے جاتے اور پھر ان چیزوں سے ہمیں اور ہمارے فوج شدگان کو محروم کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مالی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کیونکہ صدقہ اور خیرات جب اولاد والدین کے حق میں کرتی ہے تو اس کا عجر والدین کو بھی جاتے اور اولاد کے حق میں بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ دین کی حکمتیں ہیں کہ کہیں اولاد کے دل میں آئے کہ میں نے تھوڑے سے پیسے تو لیلہ فللہ دینے ہیں یہ بھی میں امہ ابا کے لیے دے دوں گی تو میں عجر سے محروم رہ جاؤں گی ہمارا دین اتنی حکمتوں سے معمور ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے عجر کا امید دلوا کے والدین کو بھی دلوا دیتا ہے وہ قدردان ہی بہت ہے اور پھر اس شیطان کے جھانسے میں بھی نہیں آنا کہ میں تو زیادہ نہیں دے سکتی والدین نے تو میرے لیے اتنا خرچ کیا اپنے کھانے میں سے دو روٹی کھانے کی بجائے ایک کسی کو صدقہ کر دیجئے آپ کے گھر میں آپ نے لباس بنانا ہے تو دو کی بجائے ایک بنا کے اپنے والدین کے لیے دے دیجئے اور اپنا بھی ارادہ کر لیجئے صدقہ کریں خیرات کریں اور پھر جو نیکیاں والدین نے آپ کو سکھائیں تھی وہ کرتے ہوئے ان کے لیے بھی بکشش کی دعا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جن کے والدین حیات ہیں ان کا حق شناس بنائے فرما بردار بنائے والدین کے حقوق کی فرضیت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی قدر کرنے کی جنت کے ان دروازوں اور وہ قدموں جن کے نیچے جنت ہے ان کی قدر کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو یہ عمل اپنا کر اپنا نام فرما برداروں کی صف میں شامل کروانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ اگر والدین رخصت ہو گئے ہیں تو اپنے گناہوں کا قفارہ بنانے کے لیے وہ جو اولادیں زندہ ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنی ندامت اور پشیمانی شیئر کریں ان کو بتائیں کہ میں نہیں کر سکی میں افسوس ہے مجھے اور ندامت ہے مجھے تو تم اپنے آپ کو محروم نہ کرو جتنی نیکی کما سکتے ہو جتنی جنت کما سکتے ہو ان سے کمالو آپ کے بتائی ہوئے ان مشوروں کی وجہ سے جب اولادیں کوئی اور اولادیں اپنے والدین کی خدمت کریں گی تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے گناہوں کا قفارہ ضرور ہوگا